احلی 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 احل اگر تقلید کرتا ہے تو مقلد ہو گیا حالی حدیث اپنے باپ کا بھی تقلید کرے تو لیکن وہ نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کے بعد اس کو اقین ہے کہ اگر ہمارے باپ غلطی کر رہے ہیں کہ ارے رسول کی سنت کے خلاف تو ہم ان کا ساتھ دیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے لوگ دوسرے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں شاید نظیر حسین نے کچھ غلطی کی ہو نواب صدیقہ خان خان لوگ اسی میں پڑے ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے ایک کتاب نکلی ہے حالی حدیث کی ڈائری اس میں یہی لکھا گیا تمہارے نواب صدیقہ خان یہ کہا گیا ہیں بھائی ہم تو ہمارے اپنے باپ کی بات بھی نہیں مانیں گے تو نواب صدیقہ خان نے کہا دیا یا کسی اور نے کچھ غلطی کر دی تو وہ ہمارے خاتے میں اس کو لانا نہیں ہے آپ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں کہ آپ کے علم نے کہا دیا ہے اسی پر عمل کریں گے عورتوں کو مسجل میں جانا جائز نہیں سمجھیں گے عید گاہ میں جانا جائز نہیں سمجھیں وہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے آپ لوگ اس غلطی میں لیکن ایک آلی حالی دیس بچہ اپنے باپ کو بھی تقلید نہیں کرے گا اور نہ البانی ہو یا سید نظیر حسین ہو نوار صدیقہ خان ہو کوئی بھی محمد جونہ گڑی ہو غلطی کو کہے گا کہ ہاں انہوں نے غلطی کی اب ہم پڑھاتے ہیں الحمدللہ مسلم اس میں شرحیں آتی ہیں اس میں بہت سے علماء نے اشائر اشائری کا عقیدہ جو پیار رسول سے تیس سو سال بعد آئے کہاتے ہیں کہ ہم اس عقیدے کے معتقد ہیں اس پر ہم تردید کریں گے کیونکہ اللہ تعالی نے ایک نعمت دی ہے وہ نعمت بہت بڑی ہے کہ اللہ تعالی نے توفیق دی کہ ہم ہر صحیح سنت پر عمل کریں اس کے خلاف کوئی بھی ہو تو اس پر ہم اگلی بھرک کر کے اشارہ کر دیں گے کہ یہ غلط ہے چاہے وہ نووی ہوں یا پرتبی ہوں یا ناظوی حیاب ہوں یا عبی ہوں کوئی بھی ہوں سب نے جتنی محنت کی ہے ان کی محنت دوسرے لغوی تفسیر میں شرح میں اور دوسری چیز میں مقبول لیکن عقیدے کے بارے میں جو انہوں نے اپنی رائے ظاہر کی ہے کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے اور اللہ تعالی کے ہاتھ کہیں یہ تو گویا اللہ جسم ہو جائے گا اور یہ ہاتھ مخلوق کی ہے اس جیسا کوئی اس کی ذات کی طرح کسی کی ذات نہیں اس کی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں کتنا آسان مسئلہ ہے کہ ایک انسان کی شکل دوسرے انسان کی ہاتھ کے شکل سے مختلف مخلوق ہے شیر کا ہاتھ ہوتا ہے انسان کا ہاتھ ہوتا ہے جب دونوں کا مختلف ہے تو پھر تم اللہ کو تو اپنی طرف بنا کر رہا